ہم نائی کی کیریئر وائز بات کریں کیریئر اپرچونٹیز بہتر نظر آتی ہیں کئی اپنے سینئر پیپلز ان کے بزنس کو جوائن کر سکتے ہیں اگر بزنس مین ہے تو اور اگر جاپ پلیس پہ تو اگر کوئی الگری یا اپنے اسے بڑے لوگ جو ہے وہ سپورٹی ہو جائیں گے پڑے عرصے بعد کامیابیاں ملیں گی اس کے بعد بہت طاقتور لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے بزنس میں تیری سیپنل سے پہلے لاب لائف بہت بہتر رہے گی دل کی باتیں کریں گے بڑے خیالی پلاؤ پکائیں گے لاب لائف اور میریج لائف کی بات کر رہوں گا انکم بڑتی بھی نظر آ رہی ہے فیرانچل سیچویشن اچانک کوئی کروٹ لے سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں پین کا ایشو ہو سکتا ہے اپریل کے مہینے میں بیک پین کا ایشو ہو سکتا ہے اور تھوڑا سا یہ ہے کہ فیزیکل اس طرح کی جو پین سے ریلیٹڈ مسلز پھل سے ریلیٹڈ ایشوز ان کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں جو کہ یہ کامیابی سے اس کو مطلب سوٹ آؤٹ کر لیں گے لیٹر ہاف آف آف دا من لیکن یہ فرسٹ ہاف میں یہ پٹھے کا پھل ہونا یا یہ جو تھائی پین بیک پین ان کی ایشوز ہو سکتے ہیں اور آلیو آئل کا مساج بیسٹ ریملی ہے جب بھی پٹھے پھل ہو جائیں پاؤں پہ خصوصاً مساج کروا دیں آلیو آئل کا ناک کان میں لگا کے رکھا کریں اور اس کے بعد بلڈ ٹریشر کو بھی ریگولر کرنے کیلئے یہ بہترین طریقہ ہے اور خصوصاً اگر پھر بھی یہ نہ ہو تو کوئی گلابکار ارکے کاسنی خوشموہ والے جو بھی ارکیں پھلوں کے وہ استعمال کیا کریں اسے مزاد میں کھنڈا کرتی ہے خون کے بہاؤ میں ایک بہتری محسوس کریں گے اس کے بعد اگر جمنائی کی کیریئر وائز بات کریں تو کیریئر اپرچونٹیز بہتر نظر آتی ہیں لیکن کچھ اپسٹیکل دوں گے روٹین جاب میں کیریئر وائز تو ان کو سپورٹ ملے گی کئی اپنے سینئر پیپلز ان کے بزنس کو جوائن کر سکتے ہیں اگر بزنس مین ہے تو اور ان کی وجہ سے کافی سپورٹ ملے گی اور اگر جاب پلیس پہ تو اگر کوئی الگری یا اپنے اسے بڑے لوگ جو ہیں وہ سپورٹی ہو جائیں گے لیکن اپسٹیکل آئیں گی اپسٹیکل محسوس ہوں گی لیکن وہ کور اپ ہو جائیں گی اسی طریقے سے پڑے عرصے بعد جیسے کہتے ہیں کوئی کامیابیاں ملیں گی بزنس میں بہت اچھی پرفارمس کے چانسز رہیں گے اس کے بعد بہت طاقتور لوگ آپ کی زندگی میں آئیں گے بزنس میں جو آپ کو سپورٹ کر دیں گے لیکن آپ کو بس ایک ہی چیز کا خیال رکھنا ہے کیونکہ نو اپریل کے بعد جیسے ہی ایک تو سورج گزن کے امپیکٹ آپ کو اتنا امپیکٹ نہیں کہہ دیں لیکن مرکری ریٹرو گریٹ ہو رہا ہے جو کہ آپ کی زبان کا معاملہ خراب کر سکتا ہے تو ذرا بولنے کے معاملہ اتنی احتیاط کی ضرورت ہوگی اور اسی طریقے سے کافی اس کی وجہ سے آپ کو جیسے کہتے ہیں کہ ایشوز فیس کرنے پڑیں گے اور 23 اپریل کو جب اس کے ساتھ مارزہ آ گیا تو زیادہ اصل وبال 23 اپریل کے بعد شروع ہوگا تو بس ایک ہی کوشش کرنی ہے کہ زبان سنبھال کے بعد کرنی ہے لائف کے معاملات اسی رہیں گے 23 اپریل سے پہلے لاب لائف بہتر رہے گی دل کی باتیں کریں گے بڑے خیالی پلاؤ پکائیں گے لاب لائف اور میریج لائف کی بات کر رہوں گے اسی طرح سوشل لائف میں بھی کچھ بہتری رہے گی لیکن جیسے ہی اپریل 23 میں مارز آیا اس کے ساتھ تو معاملات جو ہیں اچانک حصہ میں تبدیل ہو جائیں گے اور چانسیز ہوگا کہ بہت زیادہ ایشوز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں لاب ریلیشنشپس کی بات اگر کروں ہاں یہ ضرور ہے کہ پارٹنشپس میں اچھے اپرچونٹریز ہوں گی آپ کیونکہ مارز اب آتا ہے تو آپ کو ایک قوت بخشتا ہے اور مارز ایک انرجی کا نام ہے تو جدھر بھی آتا ہے اس ہاؤس کے جو بھی فیچرز ہوتے ہیں اس کو ایک انرجی دے دیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس حساب سے آپ کو ایک انرجی بھی ملے گی اور اگر اس مہینے میں آپ نے کوئی پارٹنشپس کی تو آپ کے لیے کوئی شائن ثابت ہو سکتی ہیں اس کے بعد اگر بات کریں فنانشل آپ کی اس کی تو انکم بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے فنانشل سیچویشن اچانک کوئی کروٹ لے سکتی ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اچانک بہت اچھی اپرچونٹریز سامنے آ جائے اس کی وجہ سے کام کی پلیس پر چیلنجز ختم نہیں ہو رہے لوگ مکس اپ کر دیتے ہیں ہممومنہ نے دیکھا جب ہم پرڈکشنز دے رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس ویڈیو میں تو آپ نے یہ کہا تھا وہ ہوت سے سنتے نہیں ہیں وہ سننا چاہتے ہیں جو ان کے دماغ میں بیٹھا ہے مثال کے طور پر اگر کسی کے فنانشل ایشیوز کا مسئلہ ہے تو اگر اس ویڈیو میں میں نے فنانشل ایشیوز کو اوکے کر دیا تو اس نے وہ تو سن لیا لیکن اگر میں نے ساتھ ہی بتایا کہ ہیلتھ خراب رہے گی وہ نہیں سنا تو اسی طریقے سے یہ بھی بات رکعت ہوتا ہے کہ میں ابھی کہہ رہا ہوں کام میں رکاوتیں ختم نہیں ہوں گی فنانشل اچھے ہوں گے فنانشل ایسپیکٹس اچھے ہوں گے کام میں پرابلم رہے گی وہ آ سکتی ہے اور جیسے کہتے ہیں کہ اچھے گورنمنٹ سیکٹر سے اگر جڑے لوگ ہیں تو اس میں بھی اچھا خاصا فائدہ ہو سکتا ہے جو لوگ گورنمنٹ میں کام کر رہے ہیں یا کنٹریکٹر ہیں یا اس طرح سے کوئی بزنس میں ہے اس کے بعد اگر بات کریں فیملی لائف کی تو فیملی لائف میں فادر کی ہیلتھ کا کیر کرنا ہے مدر کی ہیلتھ کا کیر کرنا ہے ہم اور بہن بھائیوں یا فیملی کے اندر زبان جو ہے مرگری کی کوئی ریٹرو گریٹ ہو رہا ہے تو آپ زبان کا غلط استعمال کر سکتے ہیں بھراب بھاپ کے چلنا ہے اور اس میں کوئی آپ کو اپنی بولنے کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ویسے مجھے لگتا ہے کہ گھر سے کچھ ٹائم دور گزاریں اگر کوئی باہر کا موقع مل جائے چند دن دور گزارنے کا تو بہتر ہے کیونکہ ویسے بھی پوسیبلٹی یہی ہوگی کہ یا گھر کا سکتا ہے یا سر اس طریقے سے نہیں ہوگا یا گھر میں اگر ہوں گے تو وہ بھی ایک وربل وار فیر جیسے کہتے ہیں کہ وہ قائم رہے گا تو اس میں جو لگتا ہے کہ بہتر ہے کہ اگر کچھ دن کہیں دوستوں کے یا کسی سکرپ ٹور پر کہیں اور گزارنے کو مل جائے تو اچھا چانس ہوگا تاکہ گھر کا سکون تو ویسے ہی چلیں باہر آپ انہوں کو کام تو کریں گے اور فیملی میمبرز کا ذہن بنا لیں کہ ان سے وہ دس باتیں کریں آپ نے ایک کا جواب دینا ہے یا ذہن کو پہلی طالع لگا لیں کہ اگلے مہینے اس طریقے کی زبانی کلامی جنگ within the family possible ہے اور فادر کی کیئر کریں ہیلتھ کی ان کی ڈائیٹ کا خیال رکھیں اور اللہ کے کلام سے بڑی طاقت کسی چیز میں نہیں ہے صورت فاتحہ اکتالیس دفعہ جسم پہ پڑھتے ہوئے ہاتھوں پہ پھوک کے پھیرتے ہوئے کہا کریں اے بیماری اللہ کو مانتی ہے تو میرے والد کی میری والدہ یا جو بھی اس کی جان چھوڑ دیں اور اسی طرح جھاڑتے ہوئے جسم پہ پھیرتے ہوئے ہاتھ اکتالیس دفعہ یہ پڑھیں یہ بڑا مجرد عمل ہے شدید بخار شدید پین شدید وہ ایون کیس کے متعلق اتنا آیا اہلہ بیعت کی روایات میں کہ اگر اس سے مردہ زندہ ہو جائے تو اس پہ کوئی حیرت کرنے کی بات نہیں ہے تو یہ اتنا مجرب عمل ہے ذاتی عمل ہے میں نے خود بھی زندگی میں اس کو ٹرائی کیے اور عموماً ایک بات یاد دکھئے گا انشاءاللہ جو بھی آپ کو مجھ سے معلومات ملے گی وہ ہر وہ بات ہوگی جو پریکٹیکل ہوگی ٹیسٹیڈ ہوگی میری اپنی عظمائی ہوگی سنی سنائی نہیں ہوگی جو بھی میں وظیفہ یا کوئی عمل یا کوئی ریمڈی یا کوئی سلویشن دوں تو وہ جو ہے وہ آپ کی مطلب سمجھ لیں کہ وہ ٹائم ٹیسٹیڈ ہوگا تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنی بڑے بزرگوں کا خیال کریں گھر کا سکون مجسر نہیں ہے تو آپ نے آپ کو پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن یہ مارس جب تک رہے گا کہ ایک مہینہ پندرہ دن پوسیبلٹی ہے تو کوئی نہیں اچھے دن آتے ہیں ایسی عظمائش کے دن بھی آتے ہیں تو اسی کے اندر ہی زندگی کا حسن ہے برنہ یہ کی جیسا کھا کھا کے تو موکہ زائقہ ہی جیسے کہتے ہیں ہم پتا ہی نہ چلے اسی لیے کبھی کھٹا کبھی نمکین کبھی ترچ اور زندگی میں بھی اپنڈ ڈاؤن ہی ہمیں شکر والی زبان عطا کرتے ہیں جیسے پیاس نہ لگی ہو تو پانی پینے پہ وہ مزہ نہیں آتا جو ایک پیاسے ہونٹوں کو پانی ٹکرائے تو پھر وہ جو الحمدللہ نکلتی ہے افتاری پہ آپ لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جو افتاری میں پانی پین کے مزہ ہے وہ عام دنوں میں نہیں آتا اسی طرح سے زندگی کے بھی یہ رنگ اسی طرح سے ہے خدا نے انہیں یہی رکھا ہے چار کہ جب تھوڑی سی تنگی ترچی یا جب تھکن ہوتی ہے تب بھی بستر کا مزہ آتا ہے ویسے سارا دن بستر پہ بھی لیٹ لیٹ کے جسم دلت کرنے لگتا ہے تو بس یہ تھا جمنائی کا اپنی اوورال یہ بہتر ہے سورج گزن کے بھی اثرات سے یہ محفوظ ہے یہ جو مہینہ اوورال اپنی کا جمنائی کے لیے بہت اچھا ہے اپنا خیال رکھئے کہ پوری دنیا میں آپ لوگ جہاں میں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان ملدود کے تمام فتن وصف محفوظ رکھے اس ویڈیو کو کارنٹلی زیادہ زیادہ شیئر اور سبسکرائب کروا بھی کریں کیونکہ ابھی ہمارا چینل نیا ہے تو اس کو ضرورت ہے آپ لوگوں کی سپورٹ کی تو میکسیمم آپ لوگ اپنے گروپ کے سٹیٹس سے لے کے گروپ میں